بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آج آپ خاص طور پر صفائی نصفی ایمان ہے اس کا مطن پڑھیں گے اور اس میں جو سوالات کے جوابات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے ان کے جوابات لکھنا سیکھیں گے طبق اسلامی نکتہ نظر کچھ اس طرح سے اپنے موں کو مسواق کے ذریعے صاف رکھو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ گراں نہ ہوتا مجھے اس بات کا نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے گراں گزرے گا تو میں ان کے لیے ہر نماز سے پہلے مسواق کا حکم دیتا تو دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہمیں صفائی کے لیے کہا جاتا ہے جسمانی صفائی ہم نے اپنے کل کے سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی صفائی کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ کا صفائی پسند ہے صاف رکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مسواق جو ہے ایک خصوص قسم کا ایک درخت ہوتے ہیں کیکر کا درخت اس سے بنائی جاتی ہے ایک لکڑی نماء وہ اس کی ایک ٹہنی لی جاتی ہے باریک سی اور اس سے دانت صاف کی جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھتی ہیں اب تو بہت سے اور درختوں کے بھی مسواق بنتی ہے اس میں اللہ نے ایسی چیزیں رکھیں ہیں کہ جو آپ کے دانتوں کی آپ کے مسوروں کی حفاظت کے لیے اس کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہیں بہت فائدہ مند ہے اور اگر آپ اس کو اپنائیں گے اس طرح سے آپ مسواق کریں گے اور اگر آپ جہی اپنی عادت بنا لیں کہ نماز کے وضو سے پہلے آپ مسواق کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے موہ سے بدبور نہیں آئے گی آپ کے دانت ہمیشہ ٹھیک رہیں گے صاف رہیں گے اور آپ چونکہ ہر چیزیں موہ کے ذریعے کھاتے ہیں نا تو جب بھی آپ کھانا کھا چکیں گے پھر آپ مسواق کریں گے وضو کرنے سے پہلے تو آپ کے موہ میں اگر کھانے کے کچھ ذرات ہوں گے جو کہ گل سر جاتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی بچیں گے تو کوشش کیا کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ اپنی آئندہ کی زندگی میں تندرست دوانہ اور صحت مند رہیں جلدی سے کیجئے دورائی ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے جی الفاظ ہے ہمارے پاس محلہ اور محلوں شہر اور شہروں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے انہی الفاظ کا انتخاب کیوں کیا ہاں جی کیونکہ یہ واحد اور جمع ہیں اب یہاں پر اسادسہ اکرام آپ مزید ایسے الفاظ بچوں کو دے سکتے ہیں جن سے آپ دورائی کروانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ چونکہ ہم نے اس سے کبھل بچوں کو واحد جمع کا جملوں میں استعمال کروایا ہے وہ سکھایا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسے گروہ کی صورت میں یا اس طرح بچوں کو کروائیں یہ کام کہ وہ واحد اور جمع کو الگ الگ جملہ سازی اس پر کر سکیں اور اسے جملوں میں استعمال کرنا سیکھ سکیں ویڈیو کو روکیے اور دورائی کیجئے دورائی کے بات ہے چی پڑھنے سے پہلے کی ایک سرگرمی کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے سفائی کے بارے میں بہت سے احکام دی ہیں آپ واقع ہیں اس بارے میں بہت خوب آپ نے یقیناً اپنے اسلامیات میں بھی پڑا ہوگا صاف ستھرہ رہنے سے انسان تندرست رہتا ہے ایسا ہی ہے نا دیکھیں صاف ستھرہ رہیں گے آپ کے ارگت آپ پہ جراسیم نہیں ہوگے مکھی مچھر نہیں آئے گا ماحول صاف ہوگا تو یہ بیماریاں انہی چیزوں سے پھیلتی ہیں نا ہاتھ اگر گندے ہوں تو گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے سے اگر برطن گندے ہوں ان پہ مکھی مچھر بیٹھا ہوا تو وہ وہاں پہ جو جو غلازت چھوڑتے ہیں جو جراسیم چھوڑتے ہیں اس کے آپ کے پیٹ میں جانے سے بیمار ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کا تندرست رہنے کا صحت مند رہنے کا ایک ہی حال ہے اور وہ ہے صفائی آپ سب صفائی کا خیال رکھتے ہیں نا بہت خوب اچھا آپ مجھے بتائیے کوئی سی تین ایسی اچھی عادات جو آپ میں ہوں خاص طور پر صفائی سے متعلق تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اور اسلام نے ہمیں صفائی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے بتانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ویڈیو کو روکیں گے اور باری باری ہر بچہ بتائے لیکن اپنی باری کا انتظار کرتے ہو اس کے بعد ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے جی یہ کام آپ کا ہو گیا آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے سبق کی پڑھائی اور آج کے مطن سے متعلقہ مشکس سوالات تو جلدی سے اپنی اردو کی کتابیں کھولیے سب سے پہلے میں آپ کو خاص الفاظ جو ہیں ہمارے آج کے سبق میں شامل ان کے تلفز سے آگاہ کروں گی آپ کو وہ پڑھنا سکھاؤں گی تاکہ اگر کسی بچے کو ان الفاظ کو ادا کرنے میں کسی طرح کی دشواری ہے تو وہ دور ہو جائے یہ سب سے پہلا لفظ ہے متفق کیا لفظ ہے یہ متفق اس کے بعد ہے متعین اگلا لفظ ہے متعین غلاظت افضائش تلقین اور طریقے کار کتابی شکیناً آپ نے کھول کے اپنے سامنے رکھی ہے میں سبق کو پڑھ کے آپ کو سناؤں گی آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود بھی سبق کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں ہمارے پیارے مذہب اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے اسلام میں صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ صفائی اور پاکیزگی کے ذریعے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں صفائی کی قدا انسان سے ہی ہوتی ہے ہمارا جسم کپڑے گھر اور ارد گرد کا ماحول ساف سفرا ہونا چاہیے صفائی ارکان اسلام کو پورا کرنے کا بنیادی تقاضہ ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف ہم بہت سی برائیوں سے پاک ہو سکتے ہیں بلکہ صحت منت زندگی بھی گزار سکتے ہیں تندرستی ایسی نعمت ہے کہ اس سے ہی ہم زندگی کی دوسری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تندرست انسان کے چہرے پر تازگی اور مسکراہت ہوتی ہے جس سے اس کی شخصیت میں کشش پیدا ہوتی ہے تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو صاف سترا رکھیں روزانہ نہائیں اپنے دانتوں اور ناخنوں کو صاف رکھیں ہاتھ بارد بارد ہوئیں جیسا کہ آج کل کرونا کی وبا کے پھیلاؤں کی ایک وجہ گندگی اور ناکس فضا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں جو صاف سترا بھی ہوتا ہے اور صحت کے اصولوں کے این مطابق بھی سبزیاں اور پھل ہمیشہ دھو کر کھائیں تو کیا پتا چلا کہ کیا کریں صحت مند رہنے کے لیے ہاتھوں کو دھوئیں موجودہ صورتحال میں جب آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو کرونا جیسی وبا نے بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو اس کے لیے کیا ہے بنیادی اصول کیا ہے کرونا سے بچنے کا ہاں جی کرونا سے بچنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور آپ کو یاد ہوگا جس وقت کرونا کا آغاز ہوا تو بار بار جو ایک پیغام پوری دنیا میں دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سابون سے اچھی طرح مل مل کے تقریباً 20 سیکنڈ تک ہوئے ایسا ہی ہے نا تو بات پھر وہی پہ آگئی کہ یہ تعلیمات تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ہیں عام چیز ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی ہمارے دین کی تعلیمات میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے پاک صاف رہنا اور صفائی کا خیال رکھنا اور ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں وضو کا احتمام کرتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے ہاتھ دونا کھانا کھانے کے بعد بھی پھلوں کو دھو کے کھانا صاف ستری خوراک کھانا تو یہ تمام چیزیں ان تمام باتیں یہ وہ تمام حصول ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائیں اگر ہم انہیں بھی صرف عمل کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہ جبتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے سب نے جس طرح آپ کی معلمہ کہیں گے اس مطن کی پڑھائی کرنی ہے جتنے جتنا حصہ وہ آپ سے کہیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور انفرادی سرگرمی ابھی کریں گے کہ اپنے سکول محلے مسجد پارک وغیرہ میں آپ صفائی کا کس طرح خیال رکھتے ہیں فردن فردن آپ نے بتانا ہے ہر بچے نے بتانا ہے اپنی معلمہ کو کہ ان میں سے کسی بھی جگہ پہ آپ صفائی کا خیال کس طرح رکھتے ہیں آپ کو کردار کیا ہے تو شاباش ویڈیو کو یہی پہ روکیے اور بتائیے زین فرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے آج گروہی سرگرمی میں کیا ہے اسادسہ اکرام یہاں پہ آپ کے لئے چند ہدایات ہیں کہ آپ سکول کے میدان میں بچوں کو لے جائیں اور وہاں پر جو بکھرا ہوا کورا کرکٹ ہے اس کو سمیٹنے کی سرگرمی کروائیں یہ آپ کس طرح سے کر سکتی ہے کہ جیسے آپ آپ کے سکول میں تفریقہ وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت آپ بچوں کو اتنا متبپور جوش کریں ان میں اس طرح کا جوش اور جذبہ پیدا کریں کہ وہ نہ صرف آئندہ دنوں میں اگر خود کچھ کھاتے ہیں تو اس کو یہاں وہاں بکھرا ہوگا دیکھیں تو اس کو سمیٹ لیں جو ایک مخصوص جگہ ہے کورا دان ہے اس کے اندر پھینکے آج اگر آپ ان سے یہ سرگرمی کروائیں گے تو ان بچوں کو دیکھ کر بہت سے دوسری کلاسوں کے بچے بھی یہ سرگرمیاں کریں گے سکول کا محول پاک اور صاف ہوگا اور بچوں کو صاف رہنے کی عادت ہوگی اور فائدہ کیا ہوگا کہ آپ بچوں کو اگر ان کی حوصلہ افضائی کریں گے ان کو سراہیں گے تو وہ اس عادت کو اس چیز کو اپنا لیں گے اپنی عادت بنا لیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ غور کیجئے کہ جب آپ بچوں سے اس طرح کی سرگرمیاں کرواتے ہیں تو خود ان کی نگرانی کریں ایسی سرگرمیاں کروانے کے بعد بچوں کو ان کے ہاتھ سابن سے دھلوائیں اپنی زیر نگرانی ایسی سرگرمیاں کروائیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بچے آپ کے ساتھ باہر سے بہت پر جوش ہو کے اپنے اس کھیل کا میدان سکول کا میدان تو صاف کر لیں لیکن ہاتھ نہ دھوئیں اور انہی ہاتھوں کو اپنے لباس پر اپنے پرنیچر کتابوں پر لگائیں جو اپنے موں تک لے جائیں اور مختلف بیماریوں کا شکاروں تو یہ وہ سرگرمیاں جو بظاہر بہت عام سی ہیں لیکن جن کو کروانے کے لیے آپ کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو روکیے اور اپنی جماعت سے یہ سرگرمی کروائیں گے جگروہی سرگرمی آپ نے آپ سب بچوں نے بہت اچھے سیاد مکمل کی ہوگی ہمارے پاس ہے جناب مشک کا سوال نمبر ایک جس میں ہر طالب علم سے باری باری سبق کے بعد حصے پڑھوائے جائیں گے جو کی یقیناً آپ نے پڑھ لی ہوں گے اس کے بعد جو سوالات ان کے زبانی جواب دینے صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور تندرست رہنا کیوں ضروری ہے ہماری مشک میں سوال نمبر تین ہے سبق کو مدنظر رکھتے درست جواب پر انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے کلم سے بھریں آپ کے یہ جو دو جزب ہیں یہ ہمارے آج کے سبق میں شامل تھی اس لئے آپ آج انہیں مکمل کریں گے اور سوال نمبر چار کریں گے سبق کے تناظر میں درست زیر سوالات کے مختصر جوابات لکھئے یہ ہمارا آج خصوصاً کرنے والا کام ہے جو اس نمبر ایک اور چار آپ نے آج کے سبق میں پڑھا آج کے مطل میں پڑھا تو اس لئے آپ ان کے جوابات ادو کی کوپی پر لکھیں گے پھر ہم نے ایک اقتباس اپنی مشک میں مزید شامل کر رکھا ہے جس کو آپ نے پڑھ کر سوالات کے زبانی جوابات لینے اس کے سوالات یہ والے ہیں اس اقتباس کے جو سبق کے علاوہ مشک میں شامل کیا گیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی اقتباس کو جو مختصر ہو یا تھوڑا سا طویل اس کو پڑھے اور اس سے متعلقہ سوالات کی جلدی جلدی جوابات لکھنا یا زبانی دینا سیکھیں آج کے لئے جو گھر کا کام مختص کیا گیا وہ ہے صفائی کے پانچ فوائد تحریر کریں اس میں آپ اپنے والدین سے مدد لے سکتے ہیں آپ خود سے اس کے جواب لکھیں گے کہ صفائی کے پانچ فوائد آپ کے خیال میں کیا کیا ہیں یہ آپ گھر سے اپنی اردو کی کاپی پر کر کے لائیں گے اور ورکشیٹ کو کریں گے جہاں پہ ایک اور اقتباس ہے آپ نے اس اقتباس کو پڑھنا ہے اور یہ اقتباس نہ تو آپ کے سبق سے لیا گیا اور نہ آپ کی مشک سے بلکہ صفائی کے موضوع پر ایک مزید آپ کی مشک کے لئے ایک اقتباس اس کا انتخاب کیا گیا اور اس کے جوابات بھی آپ نے لکھ کر دینے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کا کام جس میں آپ نے اقتباس کو پڑھا اس کے سوالوں کے جواب لکھنا زبانی بتانا سیکھیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صفائی کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق سیکھا مختلف سرگرمیہ کی انشاءاللہ ہم اسی سبق کو کل دوبارہ پڑھیں گے اگلے حصے کے تار اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ